بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة وعلا اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شرل امول کتاب و صلاة درس نمبر چار سو انتالیس میں نماز خوف کا وجود ذکر ہوگا نماز خوف کے احکام زیر بحث ہیں نماز خوف کے وجوب کا بیان ہوگا نماز خوف قاصر ہونے کا تذکرہ ہوگا متلکہ آیت اور روایات بھی بیان ہوں گی اور عبارت کی توضیح اور تشریح بھی پیش کی جائے گی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا الفصل التاسع فی صلاة الخوفی وحی مقصورتن سفرن اجماعا وحضرا علی الاسح لنسی نماز خوف جب دشمن سے خوف ہو تو چار رکتی نماز جو دن رات میں پڑھی جاتی ہیں چار رکتی تو وہ قاصر ہو جاتی ہیں دو رکت پڑھی جاتی ہیں چاہے سفر میں ہوں یا جو ہے سفر میں نہ ہوں سفر میں ہوں تو اجماع فقہا ہے کہ اس کو قاصر پڑھا جائے گا اور جب اپنے وطن میں ہو اور خوف ہو تو پھر بھی صحیح تر قول یہ ہے کہ اس کو قاصر پڑھا جائے گا اور اس کے بارے میں نص موجود ہے کہ اگر اپنے وطن میں بھی دشمن سے خوف ہو تو پھر جب نماز خوف پڑھی جائے گی تو قاصر پڑھی جائے گی جب کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز خوف اپنے وطن میں قاصر نہیں ہوتی بلکہ فقط سفر میں قاصر ہوتی ہے اور اس کے لئے وہ دلیل دیتے ہیں آیت میں ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِن خِفْتٌ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينًا جب سفر میں ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز کو قاصر پڑھو اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر جو ہیں وہ تم پر حملہ کر دیں کہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں اس آیت سے وہ اس طرح ایسے دلال کرتے ہیں کہ آیت سے ظاہر ہے کہ خوف بلہ سفر دونوں وہ قاصر کا سبب بنتے ہیں پس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خوف ہو بغیر سفر کے یعنی آپ نے وطن میں ہوں تو وہ قاصر نہیں ہوگا بلکہ اس کو پورا پڑھا جائے گا تو شہید ثانی ایسے دلال کا جواب دیتے ہیں کہ ظاہر آیت یہ نہیں ہے جو آپ نے اس سے دلال کیا ہے جو کہ مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اگر خوف اور سفر میں سے کوئی ایک نہ ہوگا تو نماز قاصر نہیں ہوگی پس جیسا آپ نے کہا کہ اگر سفر نہ ہو صرف خوف ہو تو وہ قاصر نماز کا سبب نہیں بنتا اسی طرح پھر مفہوم آیت یہ ہے کہ اگر خوف نہ ہو تو سفر ہو تو پھر بھی نماز قاصر نہیں ہونی چاہیے حالانکہ سفر میں تمام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز قاصر ہوتی ہے سفر میں کسی نے نہیں کہا کہ پوری پڑھنی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ روایات ہیں کہ سفر میں نماز قاصر ہو جاتی ہے تو پس جیسے سفر بغیر خوف کے موجب ہے کہ جناب علی قاصر پڑھا جائے اور اس میں کسی نے ظاہر آیت اور اس سے مفہوم بغیرہ پر عمل نہیں کیا کیونکہ روایات موجود ہیں کہ سفر میں نماز قاصر ہوگی اسی طرح خوف بھی بغیر سفر کے تو اس پہ بھی مفہوم آیت پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ روایات موجود ہیں کہ اس میں قاصر پڑھی جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب خوف ہو تو پھر نماز قاصر پڑھی جائے گی چاہے انسان وطن میں ہو تو نماز خوف کے بارے میں یہ نامی فاصل میں گفتگو ہوگی وَحِيَ یعنی نماز خوف قاصر پڑھی جاتی ہے سفر کی حالت میں اجماعاً تمام فقہاں کا اتفاق اور اجماع ہے وَحَضَرًا عَلَ الْأَصَحِحِ اور اپنے وطن میں بھی اگر خوف کی نماز پڑھی جائے تو پھر قاصر پڑھی جائے گی صحیح تر قول یہی ہے لِنَّاسِ چونکہ نس موجود ہے روایات موجود ہیں وَحُجَّتُ مُشْتَرِتِ سَفَرِ بِظَاحِرِ الْآیَتِ اور جو دلیل دیتے ہیں کہ نماز خوف کے قاصر ہونے کے لئے سفر ہونا شرط ہے اور وہ آیت کے ظاہر سے اصفادہ کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے بیان کیا ہے حَيْثُ اِقْتَضَتْ عَلْجَمْعَةِ چونکہ آیت جو ہے دونوں کو جمع ہونے کا تقاضہ کرتی ہے تو حُجَّتُ مُشْتَرِتِ سَفَرِ مُنْدَافِعَةٌ تو جو نماز خوف کے قاصر ہونے کے لئے سفر کی شرط لگاتے ہیں تو ان کی دلیل مُنْدَافِعَةٌ وہ دلیل راد ہو جاتی ہے بِالْقَاصْرِ لِسَفَرِ الْمُجَرَّدِ عَنِ الْخَوْفِ چونکہ آیت میں تو پھر نماز قاصر کے دونوں سبب موجود ہیں تو حالانکہ نماز قاصر پڑھی جاتی ہے سفر کی وجہ سے جیس میں خوف موجود نہ ہو حالانکہ آیت میں تو سفر اور خوف دونوں سبب ہوتے تو قاصر پڑھنی تھی کیوں سفر بغیر خوف کے موجہ پر قاصر ہوتا ہے چونکہ روایات موجود ہیں اسی طرح خوف سفر کے بغیر بھی قاصر کا موجب ہوگا چونکہ روایات موجود ہیں اور وہ بیان کرتی ہیں کہ خوف کی نماز وہ قاصر ہوتی ہے وَالنَّسُ مُحْكَمُنْ فِيهِمَا بَلْكَ مُحَكِّمُنْ فِيهِمَا اور ان دونوں موارد میں نص اور روایات ہی فیصلہ کرنے والی ہیں یعنی جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو ان کی روشنی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت میں جو سفر ہے اور جو خوف ہے دونوں مستقل سبب ہیں اس کے لیے قاصر نماز پڑھنے کے لیے تو گویا کہ حجت لفظ جو ہے یہ مبتدا ہے اور مندفعاتوں نے اس کی خبر ہے اور درمیان میں یہ جملہ مطرزہ ہو جائے گا اس سے دلال جو شخص کرتا ہے کہ سفر شرط ہے نماز خوف کے قاصر ہونے کے لیے تو کیونکہ ظاہر آیت میں خوف اور سفر دونوں کو سبب قرار دیا گیا ہے قاصر نماز کے لیے تو یہ اس سے دلال راد ہو جاتا ہے کیونکہ سفر بغیر خوف کے نماز قاصر ہونے کا موجہ بنتا ہے اور اس کی جو ہے وجہ کیا ہے روایات ہیں تو خوف بھی بغیر سفر کے موجہ بے قاصر ہوگا اور اس میں بھی جو سبب ہے اور جو اس کا دلیل ہے وہ روایات ہیں نماز خوف قاصر پڑھی جاتی ہے اور یہ مشروع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد بھی اور فقط نبی اکرم کے ساتھ خاص نہیں ہے نماز خوف کا قاصر پڑھنا تمام فقہہ امامیہ کا اتفاق ہے اور غیر امامیہ کا بھی اتفاق ہے صرف ابو یوسف نے نبی اکرم کے ساتھ اس تو خاص قرار دیا ہے اور ان کے نظریہ کا ضعیف ہونا ظاہر ہے چونکہ روایات موجود ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام نے نبی اکرم کے انتقال کے بعد اور آپ کی رحلت کے بعد بھی شعب حریر جو تھی لیلت الحریر جس کو کہتے ہیں اس میں آپ نے نماز خوف قاصر پڑھی تھی جیسا کہ صحیح فضلہ زرارہ بن آئین کوفی فضیل بن یسار اور محمد بن مسلم سقوی کوفی یلیل القادر شخصیات ہیں فقہہ ہیں اپنے دور کے امام باکر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں نماز خوف جب شدید جنگ ہو رہی ہو اور قتال اپنے عروج پر ہو تو ہر انسان جس طرح بھی اس کا موہ ہوگا وہ اشارے سے پڑے گا فَإِذَا كَانَتِ الْمُسَاعَفَةُ وَالْمُعَانَقَةُ وَتَلَاحُمُ الْقِطَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيِّ السَّلَامِ لَيْلَةَ الْسَفِينَ وَهِيَ لَيْلَةُ الْحَرِیرِ لَمْ تَكُنْ سَلَاةُهُمْ اَذْظُغْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْإِشَاءَ عِندَ وَقْتِ كُلِّ سَلَاةِ امیر کی جنگ میں لیلت الحریر میں ان کی نماز زہرین اور مغربین وہ تکبیر و تحلیل تصویح و تحمید و دعا ہوتی تھی اور امام نے ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں دیا تھا وسائل و شیع باب چار ابو آب نماز خوف مرسلہ تبرسی ہے مجموع البیان میں رویہ علی علیہ السلام صلح لیلت الحریر خمس صلوات بالعیماء امام علی علیہ السلام نے جنگ سرفین میں پانچ نمازیں بشارے سے پڑھی اور اس کے لیے ظاہر آیت سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے صدلال کیا جاتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَنْ تَقْصُرُوا مِنَ السَّلَاةِ اِنْ خِرْتُمْ عَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُّبِينَ وَإِذَا كُدْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةِ فَالْتَقُمْ طَائِفَةُمْ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْ يَأْخُذُوا أَسْلِحَةَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْ يَكُونُ مِنْ وَرَاءِكُمْ وَالْتَعْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُوا فَلْ يُسَلُوا مَعَكَ وَلْ يَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَةَهُمْ سورة نساء آیت نمبر 101 اور 102 اس میں ہے وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ تو یہ شرط کے لئے دلیل قرار دی جاتی ہے لئے ان المفہوم فَإِذَا لَمْ تَكُن فِيهِمْ فَلَى صَلَاةِ کہ جب آپ نہیں ہوں گے یعنی نبی پاک نہیں ہوں گے تو پھر ان کی نماز خوف بھی نہیں ہوگی تو اس کا اشکال یہ ہے کہ آیت سے یہ سفادہ ہوتا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے جب آپ ان میں موجود ہیں اور یہ اس حکم کی مشروعیت کو نبی اکرم کے موجودگی کے ساتھ شرط قرار نہیں دیتی اور مزنی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے کیونکہ نبی اکرم نے خندق کے دن چار نمازوں کو قطعال میں مشغولیت کی وجہ سے مؤخر کیا تھا اور نماز خوف نہیں پڑی تو اس کو راد کیا جاتا ہے بہت سے علماء سے منقول ہے کہ یہ حکم جو حال خوف میں ہے نزول آیت سے پہلے تو وہ کیا ہے تاخیر سلات ہے یہاں تک آمن حاصل ہو جائے تو یہ اس کا تقاضی ہے کہ اس نماز کا نسخ جو ہے وہ نزول آیت کے ذریعے ہوا ہے یعنی پہلے یہ سلسلہ ہوتا تھا پھر نماز خوف کا حکم آیا تو الٹا پہلے والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہوا ہے اس لئے نبی اکرم نے خندق کے دن چار نمازوں کو مؤخر کیا اور قضا کی تو آیت ناسخ ہے اس حکم کے لئے نہ کہ منسوخ ہے اس کے ذریعے بارال یہ نماز کاسر پڑی جاتی ہے چار رکت جو ہے دو رکت ہو جاتی ہے اور تین رکتی اور دو رکتی اپنی حال پر باقی رہتی ہیں جیسا کہ اس پر روایات جلالت کرتی ہیں جو نماز خوف کو بیان کرتی ہے صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے قولتو لہو صلاة الخوف و صلاة سفر تقسرانے مع جمیئن نماز خوف اور نماز سفر قاسر کی جائیں فرمایا نعم و صلاة الخوف احق و ان تقسر من صلاة سفر لین نفی خوفا نماز خوف نماز سفر کی نصف زیادہ حق دارے کو اس کو قاسر پڑا جائے چونکہ اس میں خوف ہوتا ہے وسیلو شیع باب اول ابواب نماز خوف میں ہے اور ابن الجنید اس کافی سے منقول ہے کہ نماز خوف میں جو تقسیر ہوتی ہے وہ دو رکتوں کو ایک رکت بنا دیا جاتا ہے یعنی نماز خوف وہ سفر کے وقت ہوتی ہے جیسا کہ ایک نظریہ آنے والا ہے تو نماز سفر دو رکت ہوتی ہے تو نماز خوف ایک رکت بن جائے گی یہ اس کے لئے انہوں نے صحیح حریض بن عبداللہ سجستانی ولوچستانی قدیم جو رابی ہیں جلیل القادر فقیس کی رابی ہیں امام الصادق علیہ السلام سے روایت کی اس آیت کے بارے میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور کی وجہ سے کاثر ہو جاتی ہے چار رکتی دو رکت ہو جاتی ہے اور یہ دو رکتی کو بھی ایک رکت بنا دیتی ہے اور ابراہیم بن عمر کی روایت ہے امام الصادق علیہ السلام سے فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُقِيمِ عَرْبَى رَكْعَاتٍ وَفَرَضَ عَلَى الْمُسَافِرْ رَكْعَتَيْنِ تمام وَفَرَضَ عَلَى الْخَائِفِ رَكْعَتًا وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةٍ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الْلَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولْ مِنَ الرَّكْعَتَيْن فَتَسِيرُ رَكْعَتًا تو نماز مسافر اللہ تعالی نے دو رکعت فرض کی ہے اور گھر میں نماز پڑھنے والے کی نماز چار رکعت ہے اور خوف والے کی نماز ایک رکعت فرض کی ہے آیت پڑھی اور فرمایا دو رکعتوں سے ایک رکعت رہ جائے گی تو ان کی تعویل کریں گے یا اس سے اس سراری حالات مراد لیں گے چونکہ یہ دوسری دلیلوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی اور معارضہ نہیں کر سکتی جن میں ہے کہ نماز خوف کی کاثر اسی طرح ہوتی جیسے نماز مسافر کاثر ہوتی ہے اور نماز خوف کا طریقہ بھی جو بیان ہوگا اس میں ایک رکعت نہیں ہے بلکہ دو دو رکعت ہے اور سفر میں تو اس کا کاثر ہونا اس پر تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے جماعت کے ساتھ یا فرادہ اور حضر میں بھی اسی طرح ہے ایک جماعت کی رائے یہ ہے جن میں شیخ دوسی علی رامہ ہیں سید مرتضی علم الہدہ ہیں ابن عدری سے ہلی ہیں بلکہ کہا گیا کہ یہ اکثر کا کول ہے اور معتبر میں محقق ہلی نے بعض اصحاب سے ناکل کیا ہے کہ یہ نماز خوف سفر میں فقط کاثر ہوتی ہے اور وہ ظاہر آیت سے سفادہ کرتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ كِلْأَرْدِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَقْسُرُوا مِنَ السَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ اس میں ہے کہ سفر کا ذیکر کرنا یہ غالباً جو ہے اس بنیاد پر ہوا ہے چونکہ خوف اور یہ جنگ وغیرہ سرسفر میں پیش آتی ہے اور اگر نماز خوف خوف کو سفر سے مشروط کیا جائے تو پھر خوف کا ذیکر کرنا لاغ ہو جائے گا کیونکہ نماز کاثر تو وہ تو سفر کے ذریعے بھی ہو جاتی یہ جائے کہ صحیح زرارہ بھی اس کی دلیل ہے امام باقر علیہ السلام سے قولتو لگو صلاة الخوف وصلاة سفر تقصران جميعاً قال نعم وصلاة الخوف حق وان تقصر من صلاة سفر لئن فیہا خوفاً وہ مطلق ہے اور نماز خوف حضر میں ہو گھر میں ہو اپنے علاقے میں ہو تو بھی کاثر ہونے کو بیان کرتی ہے اور اطلاع کے آیہ اور روایت یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ نماز خوف پڑنا سیئے چاہے جماعت میں ہو چاہے پرادہ شیخ توسی الہرامہ مبسوط میں اور ابن عدری سے خلی اپنی کتاب سرائر میں اس کے کاثر ہونے کے لئے جماعت کی شرط قرار دیتے ہیں جب وطن میں مثلاً اس کو خوف پڑی جائے نماز خوف کیونکہ نبی اکرم نے اسے جماعت کے ساتھ پڑا تھا تو اس کا اشکال یہ ہے کہ نبی اکرم نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑا تھا تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ پھر جماعت اس میں شرط ہے ظاہر آیت اور روایت وہ شرط پر دلالت نہیں کرتی